میں ہوں ڈاکٹر عبرار عمر میں ایک کاغنیٹیو بیہیوئر تھرپیسٹ ہوں ہپنوٹسٹ ہوں ریلیشنشپ ایشوز سپیشلسٹ ہوں اور پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں بات آج ہم کریں گے کہ دوست بنانے چاہیے دوست ہونے چاہیے دوست آپ کا ایموشنل ریزرو ہے اب ایموشنل ریزرو کیا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتے ہیں جیسے آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو ریزرو ہم کس کو کہتے ہیں وہ جو پیٹرل بچ جاتا ہے جو پہنچ جاتا ہے جب آپ کا پیٹرل ختم ہو جاتا ہے تو ریزرو وہ پیٹرل کا وہ حصہ ہے جو تھوڑا سا رہ جاتا ہے اور اس کی مدد سے آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو دوست بھی ایموشنل ریزرو کا حصہ ہیں ایموشنل ریزرو میں صرف دوست نہیں شامل آپ کے اپنی پیور جو فیملی ہے فیملی کے اندر آپ کے بہن بھائی اور آپ ان سب پہ انویسٹ کرتے ہیں انویسٹ ان فارم اف ایموشنز انویسٹمنٹ یہ نہیں کہ آپ پیسے ہی دیتے ہیں پیسے دینا بھی انویسٹمنٹ ہے ہیلپ کرنا بھی انویسٹمنٹ ہے سپورٹ بھی انویسٹمنٹ ہے لیکن دوست بنانے تو چاہیے لیکن دوست ہوتا کیا ہے اور فراز صاحب کا یہ شیر جو ہے یہ اپلائی ہوتا ہے اس پہ کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا تو ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا لفظ ہم دوست بظاہر یوز کر لیتے ہیں دوستی کا ایک عام سی ڈیفینیشن بھی ہے کہ فرینڈشپ is nothing but a common interest یہ بھی کہا جاتا ہے تو common interest جو ہے وہ دلچسپیک اگر ہے تو وہ بھی دوستی ہے لیکن دوستی اس سے بڑا جذبہ ہے اس سے بڑا ریلیشنشپ ہے اور اس سے بڑی ایکسپیکٹیشن سے بابستہ کی جا سکتی ہیں تو دوست بنانے چاہیے اب دوست بنانے چاہیے لیکن دوست کون ہوتے ہیں اور کون دوست نہیں ہوتے کون دوست نما دشمن بھی ہوتے ہیں اب یہ میں نے سخت لفظ استعمال کیا لیکن ایسا ہوتا ہے تو پہلے تو یہ ہے جی کہ دوست ہوتا کیا ہے دوست کے اندر کچھ properties ہوں گی جس کے بعد وہ دوست کہلائے گا اور دوست بنتے کیسے ہیں اس پہ بھی ہم آئیں گے دوست کے اندر honesty ہونی چاہیے sincerity ہونی چاہیے support ہونی چاہیے trustworthy اسے ہونا چاہیے اور پھر دوست وہ ہے جس کے اندر empathy ہوگا empathy کیا ہے کہ آپ کے درد کو محسوس کرتا ہو دل سے آپ کوئی پریشانی ہوئی ہے آپ کی آنکھیں نم ہوئی ہیں تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں اور empathy کہتے کہ اس کو ہے کہ آپ اپنے پاؤں کسی دوسرے کے shoes میں ڈال کے دیکھیں یعنی دوسرے کے مطابق ڈھل کے دیکھیں دوسرے کے مسائل کے اندر جا کے دیکھیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اس کی کیا پریشانی ہے اس کے گھر میں کوئی marital issue چل رہے ہیں اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ problem چل رہے ہیں وہ financially کسی بڑے deficit میں جا رہے ہیں اس کے بچوں کے مسائل ہیں اس کا کوئی بچہ بیمار ہے بیوی بیمار ہے والدہ بیمار ہے financially وہ کسی بڑے crisis میں ہے اس کا گھر جہاں پہ رہ رہے وہاں مسئلہ ہے اس کی عامدرفت کا issue ہے اس کے کچھ psychological مسائل چل رہے ہیں وہ کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں تو اگر دوست ہوگا اور وہ قابل اعتبار ہوگا وہ sincere ہوگا وہ honest ہوگا وہ محبت کرنے والا ہوگا support کرنے والا ہوگا تو وہ اس کے لیے ایک emotional reserve ہے وہ اس کے کام آئے گا اس کو جینا سکھائے گا زندگی کے اندر اس کی ڈھارس بند آئے گا پریشانی میں لیکن اگر دوست ہوگا تو ایک اور شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کو خبر تھی مجھ کو ہے دریا کا سامنا تحفے میں دوست مجھ کو بھمر بھیجتے رہے اب یہ تحفے میں دوست مجھ کو بھمر بھیجتے رہے ایسے لوگ بھی ہوتی ہیں جو بظاہر آپ کو دوست ہوں گے دوست نما ہوں گے وہ میں تو کہوں گا اور وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ مشکل وقت کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دوست نہیں ہوتے میں نے کہا وہ دوست نما ہیں لیکن آپ کے حلقے میں بہت قریب ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے سو وہ دوست جو ہے وہ مشکل وقت میں کہتے ہیں ڈوبنے لگا ہے اسے ڈوبنے دو گویا کہ دریا کا اسے سامنا اسے بھمر بھیجو بھمر میں کشتی ڈوب جاتی بندہ ڈوب جاتا ہے بھمر سمندر میں ہو یا دریا میں تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے ایسے لوگوں کو تو دوست کہنا ہی نہیں چاہیے نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے اردگرد ہوتے ہیں اور آپ نے ہی نیپالہ ہوتا ہے اور وہ آسٹین کے کہتے ہیں سامب ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اس پہ بھی آتے ہیں تو بھائی بات یہ کہ پہلے تو دوست بنانا کیسے دوست کیسے بنائے جاتے ہیں بیریئر کیا ہے دوست بنانے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دوست بنتا ہی نہیں ہمارے تو میں نے بھی اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا اس کی بھی اگزیمپلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دوست بنانے کے لیے آپ پہل کریں آپ کو کوئی شخص پسند ہے کسی کی صیرت پسند ہے بندہ پسند ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کو رجوع کریں گے تو آپ کا دوست بن جائے لیکن ایک بیریئر ہوگا آپ اسے بات ہی نہیں کریں گے شروع میں آپ کہیں گے میں بات نہیں آپ کو ایک بیریئر ہوگی بات کرنے کے یہی بیریئر ہے آپ جائیں ہو سکتا ہے اس کو بھی ایسی ہی بیریئر ہو سکتا ہے وہ شخص بھی کسی سے بات کرنے کو ترس رہا ہو اور لیکن کر نہ رہا ہو اور بیریئر کروس نہ کر رہا ہو کیونکہ وہ بھی انسان ہے ہم جیسا ہی ہے تو جا کے آپ اس سے بات کریں آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور ایک کپ افٹی آپ اسے کہیں کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں ہم سے ہماری دوبارہ ملاقات کب ہوگی اور اسی طرح آپ کے ریلیشنشپس بنیں گے چند مہینے پہلے کی بات ہے میری پوری لائف ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے لیکن چند مہینے پہلے ایک واقعات سناتا ہوں ایک شخص جو مجھے دو تین دفعہ نظر آیا اس کی پرسنیلیٹی اس کا گفتگو کا انداز اور میں اسے رکھ کے دیکھا کہ یہ شخص اچھا ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اچھا تو چلو کبل از وقت نہیں کہا جا سکتا لیکن مجھے اس کے اندر کچھ ایسی پروپرٹیز نظر آئیں وہ شاپ کیپرز کیسے بات کر رہے ہیں اس کا ڈریس اپ کیسے ہے اس کی لینگویج کیسی ہے اور مجھے وزہ دار شخص لگا اور فائنلی ایک ریسٹورنٹ میں میں نے اسے ایکسکیوز کر کے جا کے بات کر لی اور ہم دوست بن گئے ٹیلی فون ایکسچینج ہوئے اور ہم نے اسے پہلے مجھے مجھے اور بعد میں پتا چلا کہ ان کو تو لیٹریشر سے بہت دلچسپی ہے اس نے مجھے ورڈ وار ٹو کے بعد جو سانگز بنے ہیں جو جس طریقہ کا عدب لکھا گیا اس کے اوپر بہت کچھ بتایا میں نے اس سے بات کی وہ میری بہت تعریف کرتا رہا میں اس کی کرتا رہا فائنلی ہم نے ایکسکیوز کر کے باتے ہیں اور ایک دوسرے کا کتھارسز بھی ہو جاتا ہے اس نے اپنی گھر کی باتیں مجھے بتائیں اپنی فائنلی کے بارے میں بتایا ہم نے شیئر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ وہی وقت کے ساتھ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اور اتنا وقت بھی نہیں لگتا اور اتنا وقت بھی نہیں لگنا چاہیے کسی کی سنسیارٹی کو پرکنے کے لیے کہ آپ کی عمریں اور زندگی گزر جائیں تو ایک تو یہ بیریئر کروس کرنا چاہیے اور ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا جس کا میری زندگی سے بہت زیادہ تعلق ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں سیکنڈیئر ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ تھا اور ایک جگہ ہم پینگ گیس اسلامباد کا یہ ذکر ہے یہاں کا واقعہ ہے میں راولپنڈی میڈیکل کالیج کا سٹوڈنٹ تھا سیکنڈیئر ایم بی بی ایس اور ہم ایک جگہ پہ پینگ گیس رہتے تھے کسی گھر میں سیٹلیٹ آن راولپنڈی میں تو میں وہاں پہ اپنی ایک دوست کے ساتھ رہتا تھا وہ اب انگلینڈ میں ہوتا ہے اور ہمیں ہسٹل نہیں ملتا تھا اس وقت ہسٹل کی کپیسٹی کم تھی تو ہم باہر لوگ رہتے تھے کرائے پہ گھر لے کے مکان لے کے کمرے لے کے سو ہم پڑھتے تو تھے ٹیپو روڈ پہ لیکن ہم نے سیٹلیٹ آن میں ایک گھر میں پینگ گیس کے طور پہ ہم وہاں پہ رہنا شروع ہوئے میں اور ایک اور دوست وہاں پہ ایک ایسے ایک اور شخص بھی رہ رہا تھا جو ہماری کالج میں اس وقت تو فورتھئیئر کا سٹوڈنٹ تھا اور میں اس کا نام بھی ضرور بتا دوں گا اس کا نام ندیم اور سیڈ سٹوری یہ ہے کہ ندیم صرف دو مہینے پہلے دو مہینے دو دھائی مہینے پہلے ندیم کی ڈیتھ ہو گئی اور ندیم اس دنیا سے چلا گیا ندیم ایک ڈاکٹر تھا بہت ہی لیجنڈ قسم کا ڈاکٹر اور اس نے ایڈز پہ بہت زیادہ کام کیا ایڈز کے پیشنٹس کی پاکستان کے اندر جوہاں کے لیے ایک انجیو کے ساتھ کام کیا بہت سنسیر میرا دوست تھا بہت ہی پیارا دوست اور اس گھر میں وہ مجھے ملا اور میں نے اس کو دیکھا اس کے رہن سہن اس کا انداز اس کی گفتگور فائنلی میں نے اس کو ویریئر کروس کیا اور میں نے کہا کہ میں تو آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں اور میں آپ اس ساتھ رہنا بھی چاہتا ہوں پھر ہم رہے اور پھر ہماری دوستی جو ہے وہ تقریباً کیا کہنا چاہیے پچیستی سال ہو گئے فرنڈشپ جاری رہی اور فائنلی ندیم کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دائیڈ تو سیڈ سٹوری لیکن ندیم میری لائف میں اس کے جو اثرات تھے وہ بہت زیادہ تھے ندیم نے مجھے لٹریچر کی طرف ندیم لے کے آیا میوزک کا اچھا ٹیسٹ اس نے مجھے دیا میں اس حالکورٹ سے آیا تھا اسلام آباد میں ایک میٹرپولٹن سٹی میں جہاں پہ لائف بہت ڈیفرنٹ تھی اور وہاں پہ مجھے میڈیا کے اندر انٹروڈیوز کروایا سیاسی پروسیشنز میں پروٹیس میں لے کے گیا بڑے بڑے لوگوں سے مجھے بات کروایا میری انگلیش ٹھیک کی مجھے میرا ڈریس اپ پہ کام کیا تو مطلب وہ دوست کا میرا بہت سا بہت زیادہ کانٹریبوشن ہے اس کا میری لائف میں اور یہ بتاتے ہوئے مجھے ایک فخر ہے کہ مجھے ایک ایسا دوست ملا اور اس نے میری لائف میں بہت ساری چینجز لے کیا اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ ندیم مجھے مانتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو تم سے سیکھتا ہوں اب وہ زمانہ گیا کہ تم مجھ سے سیکھتے تھے سو ایک بائی لیٹرل لیرننگ اور بائی لیٹرل شیئرنگ ہم نے ہر لیول پہ کمیری زندگی میں جب بھی کبھی پریشانی آئی میں نے اس کو رجوع کیا اس کے ساتھ رابطہ کیا اور ہمیں بہت سنسیر اور بہت بہت بڑا خلاہ آیا کہ میرے اور دوست بھی ہیں اور یہ بھی نہیں کہ دوست آپ ایک ہی بنائے اور وہ چلا جائے یا زندہ نہ رہے یا آپ کو چھوڑی جائے یا کوئی بھی بجا ہو تو پھر آپ اس کو ہی روتے رہیں ایک بہت بڑی ڈیپنڈنس ہوتی ہے جو آپ کو سٹریس اور ڈیپریشن میں لے کے جاتی ہے لیکن ندیم نے مجھے ازادہ نہ زندہ رہنا سکھایا اور جب وہ چلا گیا بہت پریشانی ہوئی اور بہت افسوس ہوا میری اپنی فیملی کے قریب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور اور کچھ فیملی کے بہت قریبی لوگوں کی وفات کے بعد اگر ایک بہت بڑا لاؤس ہوا تو میرے دوستوں میں سے تو وہ ایک ندیم کا ہے اور ایک عدیم حاشمی صاحب جن کو آپ جانتے ہوں گے شاعر ہیں جن کے یہ شعر مشہور ہے فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا فالہ صاحب کی ڈیتھ کے بعد یہ دور ڈیتھ ایسی ہیں جنہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا جنہوں نے ندیم کی ڈیتھ ہے میرا دوست ہے اسی میں نے ندیم کی بات کہ میں دوست ہے اسی کہہ رہا ہوں ابھی بھی وہ میرے ساتھ رہتا ہے میرے ذہن میں میرے خیالوں میں اور اس کمرے میں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس کمرے میں بھی اس کی بہت ساری یادیں سو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے بیریئر کروس کیا میں نے ندیم کو دوست بنایا اس طرح میرے اور بہت سارے دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے ابتدا کی یا انہوں نے مجھ سے ابتدا کی دوستی بڑھانے کی اور وہ بیریئر کروس کیا تو دوست اس طرح بن جاتے ہیں اب ہوتا کہہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ دوست کی پروپرٹیز دوبارہ بتا ہے اتنا ایمپتھی آنسٹی سپورٹ سنسارٹی اور اس کا ٹرسٹ وردی ہونا بہت ضروری ہے اب دوستوں کے اندر جو ریلیشنشپ میں اس کے اندر کون سے دوست نہیں ہوتے اور ان کو نہیں بنانا چاہیے اور ان کو بہت جلدی ڈائیگنوز کر لینا چاہیے دیکھیں لوگ تو آئیں گے آپ نے بیریئر کروس کر کے دوست بنایا کسی کو یا دوست آپ کی زندگی میں آیا یا کہیں آپ کا کسی شخص سے انٹریکشن ہوا اور دوستی کسی صورت اختیار کر گیا کہیں ورکنگ انوائیمنٹ میں آپ دوست بن گے ایک تو دوست ہر کسی کو نہیں کہا جا سکتا یقین میں دوست اس شخص کو کہہ رہا ہوں جس پہ آپ ٹرسٹ کر کے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس سے طبقات رکھتے ہیں ورکنگ ریلیشنشپ اور چیز ہے کہ آپ کے کلیگ ہیں آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ بارٹر سسٹم کے تحت رہ رہے ہوتے ہیں بارٹر سے مراد دو گود اور کچھ ٹیکنیکل ایکسپورٹیز شیئر کر رہے ہیں آپ کسی بینک میں جاپ کر رہے ہیں کسی جیسے میں میڈیکل کالیج میں پڑھاتا ہوں یا آپ کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو جہاں پہ مجبوری ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ایک پروفیشنل کمبینیشن میں کام کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو چیزوں کو دیکھ پال کے چلنا ہوتا ہے اور وہاں پہ دبا بھی دیا جاتا ہے چیزوں کو اور دوسرے کے انٹینشنز کے اگر آپ پتہ بھی چل جائیں تو ایک ورکنگ انوائیمنٹ کو آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں لیکن دوستوں کے ساتھ سمجھوتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی انٹل کے بہتی لائٹ قسم کا آپ کے درمین کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے کانٹیسٹ آ جاتا ہے دیفرنس اف اپینی ہے تو کوئی مسئلہ ہے یہ تو بہت اچھا ہے دوستی میں آرگیومنٹ ہوتی بحث ہوتی لیکن اگر کوئی بندہ ایسا آپ کی زندگی میں آ گیا ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے دو چار ایکزمپلز ایسی آگئے ہیں بنیادی طور پر آپ کا نقصان چاہتا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں عام طور پر آپ اس طرح کے لوگوں کو چھوڑتے ہیں اس لیے نہیں کہ ایک لب ہیٹ سورٹ آف ریلیشنشپ آپ کا بن جاتا ہے اور آپ اس بندے کی کمپنی کو سمہو کہیں اندر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نقصان دے دے گا اور آپ اس کے ساتھ اپنی شیئر بھی کر لیتے ہیں چیزیں اور وہ آپ کو نقصان دیتا بھی ہے لیکن آپ پھر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ بہت بڑا لاؤس ہے اور یہ بہت بڑی لیتھارجک میں کہوں گا بیہیوئر ہے کہ آپ سٹل اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ کوئی بھی بڑا نقصان آپ کو پہنچا سکتا ہے ایسے لوگ بعض دفعہ ایسے ریلیشنشپ سالوں تک رہتے ہیں دس سال بیس سال تک رہتے ہیں بیس سال میں وہ کئی نقصان آپ کو پہنچاتا ہے میں آپ یقین ہوں آپ سے مخاطب ہوں تو میں ایک ایسے شخص سے مخاطب ہوں جو خود اچھا ہے نیک ہے دوسروں کے لیے beneficial ہے اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا دوسروں کے کام آتا ہے اور دوستی کی ساری جو صفات ہیں ان پر پورا اترتا ہے لیکن what about a person جو کہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ سٹل اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری ہے ایسے شخص کو جو کہ آپ کا دوست ایکچولی نہیں ہے جس کو میں دوست نہیں کہوں گا اس کو جتنی جلدی ہو سکے اسے چھٹکارہ حاصل کریں اور اپنی لائف کو جاری رکھیں نئے لوگ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں آپ جس شخص سے ملیں گے دس دن ملیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا اگر وہ اچھا دوست بن جاتا ہے کہ آپ شاید صدیوں سے اسے مل رہے ہیں اور آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں میرے بہت سارے دوست پچھلے دو مہینوں میں میری لائف میں آیا ہیں سو سنسیر اور بہت سارے لوگ ایسے میری زندگی میں آئے میری لائف میں بھی آئے جو میرے قریب رہے لیکن مجھے پتا تھا وہ کب کب کہاں کہاں مجھے دھوکہ دے رہے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ فرض کریں کہ کوڈسین کرتے ہیں اور آپ غلط سمجھا رہے ہیں یا آپ کسی کو بتا دیتے ہیں میں غلط سمجھا رہا ہوں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ سمجھ جائیں وہ آپ کو ڈسٹروائے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو برباد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو آپ سے جیلس ہوتے ہیں رشک اور چیز ہے کہ آپ کے ساتھ رشک کر رہے ہیں انویس ہونا اور جیلس ہونے بہت فرق ہے انویس یہ ہے کہ اپنے دوست کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں اور یہ بھی ایسا ہی رہے اور جیلسی یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کیوں آگے جا رہا ہے تو یہ جو آگے جانے سے روکنا پروسپیریٹی سے روکنے والے لوگ آپ کو اپرچنیٹیز اگر ملی ہیں تو ان کو روکنے والے آپ کو غلط مشوہ دینے والے اور آپ کو عام طور پر بہت جلدی چند مہینوں میں اگر سالوں میں نہیں تو پتا چل جاتا ہے تو ایسے لوگوں سے چھٹکارہ حاصل کریں سو دوست ہونا بہت اچھی بات ہے دوست بنانے کا فن بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یقیناً آپ کو مجھ سے زیادہ شاید بتا ہوگا میں نے تو اپنا تجربہ آپ کو بتایا کیونکہ میں ایک کاغنیٹیو بیہیوئیر تھرپیسٹ ہوں میں ابزرو کرتا ہوں تو دوست بنائیں بیریئر کروس کریں جو شخص آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ ملاقات رینج کریں وہ ملاقات ایک بہترین دوستی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے اور زندگی تک رہ سکتی ہے جب تک زندگی ہے اور جب تک کسی کی بھی زندگی ہے زندگی کا پتہ تو نہیں کون پہلے جائے گا لیکن میرا مطلب ہے کہ بشرت زندگی آپ ایک اچھے دوست ہو سکتے ہیں اور دوست کون ہے جو سپورٹیو ہے جو ٹرسٹ وردی ہے عام طور پر خواتین کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں ہمیں تو اچھا دوست کوئی نہیں ملتا یہ عورتیں تو ٹرسٹ وردی نہیں ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے دونوں جنڈرز میں ٹرسٹ وردی لوگ اچھے لوگ مل جاتے ہیں اور دوسری بات میں نے سٹرس دے کے کہی ہے کہ آپ کے قرب میں دوست کے نام پر اور دوست نماز جو دشمن ہیں یا آپ کا آپ کے بہی خواہ نہیں ہے آپ کے لیے برا سوچنے والے لوگ ہیں اور آپ کو سبوٹاج کرنے والے لوگ ہیں آپ کو ڈسٹروائے کرنے والے لوگ ہیں آپ کو کسی وقت بھی کوئی بڑا چھوٹا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آپ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے تو ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں ان کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشنشپ مت رکھیں آپ کی کمزوری ہے اور قطعی طور پر جتنی جلدی ہو سکے ان کے ساتھ دوستی ٹرمنیٹ کریں بغیر ان کوئی نقصان دیئے اور بغیر بہت بڑا اعلان کیے بڑی ہی ہوشیاری چلاکی اور کلیبرنس کے ساتھ اور کہنا چاہیے کہ فتانت کے ساتھ اور اکلمندی اور ذہانت کے ساتھ آپ سے جان چھڑوا لیجئے اپنی کیونکہ وہ آپ کے لیے نقصان دیں بہت شکریہ بہت شکریہ